الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت ایک سو اٹھاسی ہے جس سے ہم درس کی پیدا کر رہے ہیں یہ سارا باب شریعت کے احکام کا باب ہے اس میں اس سے پہلے روزہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث رہ چکا ہے اور میں نے یہ ارس کیا تھا کہ روزہ کا حکم یہاں سے پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی حرمت کے بارے میں ہدایات دیں تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ان ہدایات پر وہی لوگ عمل کر سکیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے اور پھر یہ بات کہ اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کے ڈر کے معنی یہ ہے کہ اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کے حکام کی صحیح معنی میں پابندی کر سکتا ہے اسی کو بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا کہ روزہ اس تقوے اور اس ڈر اور اس احساس زمداری کو پیدا کرنے کے لئے تمہاری تربیت کرتا ہے اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر بعض اور ہدایات دی جا رہی ہیں فرمایا ہے یعنی یہ جو تمہیں تقوے کی تعلیم دی گئی ہے اسی کا تقاضہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤں یہ قرآن مجید کی ایک بنیادی ہدایت ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ معیشت سے متعلق انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ سب اس ایک حکم میں سمٹ آیا ہے تو یہ بالکل درست ہوگا یعنی اللہ تعالی نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر اختیار اور ریادہ دیا ہے اس کو استعبال کر کے وہ جس طریقے سے اپنے لئے خیر پیدا کر سکتا ہے اسی طرح دوسروں کے لئے اس کے اقدامات شر پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کے لئے آدمی نہ حق طریقے اختیار کریں اس میں جو باطل کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بہت جامع لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ جو سچائی کے خلاف ہے جو دیانت کے خلاف ہے جو عدل کے خلاف ہے جو معروف کے خلاف ہے جو انصاف کے خلاف ہے اس طریقے سے آدمی کو مال حاصل نہیں کرنا چاہیے اتنی ہی بات کہہ کر پوری بات کیوں کہہ دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے نزدیک بلکل مسلمہ ہیں قرآن مجید نے اس کے لئے باطل کی تعبیر ایک جامع تعبیر اس لئے اختیار کی کہ وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں جن کو انسان نہ حق سمجھتا ہے باطل کا ترجمہ اب اگرہ سادہ لفظوں میں کریں تو مطلب یہ ہے کہ نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ اس سے خود یہ بات معلوم ہوئی کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے اس کو انسان جانتے تو یہ جتنی باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سب وہی چیزیں ہیں یعنی سچائی کے خلاف اگر کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کا مال نہ حق کھانا ہے اگر دیانت کے خلاف آپ کسی کا مال حضم کر رہے ہیں اگر آپ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لئے دھوکہ دے رہے ہیں فریب دے رہے ہیں یا انصاف کا تقاضی کچھ اور تھا اور آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے تحت داخل ہوئی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشی معاملات میں جتنے بھی اس طرح کے پہلو اس زمانے میں موجود تھے سب ہی کو آپ نے موضوع بنایا یعنی اگر کچھ لوگ تجارت کرنے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے فریب دیتے تھے دوسرے کو نقصان پہچانے کی کوشش کرتے تھے تو آپ نے لوگوں کو ان پر تنبی کی بازاروں میں جا کر یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص ملاوٹ کر رہا ہے یا اس طریقے سے اپنا مال بیچ رہا ہے کہ جس سے دوسرے کے لیے بددیانتی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو لوگوں کو توجہ دلائیں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں بازار میں جاتے ہوئے آپ نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا تو معلوم ہوا کہ اندر سے گیلا ہے اور اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے یہ ایسے کیوں کیا تو اس نے کہا کچھ بارش ہو گئی تھی اور یہ بھیگ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اوپر ڈالنا چاہیے تھا تاکہ ہر آدمی کو معلوم ہوگی یہ بھیگا ہوا گلہ ہے اس میں تو کوئی شخص بھی دھوکے میں اس کو خرید سکتا ہے یہاں تک اس معاملے میں ہدایات کی کہ اگر کسی کا کوئی مال گرا ہوا کہیں پڑا ہوا مل جاتا ہے جس کو عربی زبان میں لکتا کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ ہڑپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ دوسرے کا مال ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایک سال تک اس کی تشیر ہوتی نہیں چاہیے آپ وہ اپنے قبضے میں رکھیں لیکن مختلف موقعوں کے اوپر مسجد میں دوسری جگہ پر لوگوں کو توجہ دلاتے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی جاننے والا آج ہے اس طرح کی بہت سی ہدایات ہیں جو آپ کو ہوا ملے گی مال کی خرید و فروخت کے بہت سے ایسے ذرائع تھے کہ جو آج ہو سکتا ہمیں مزے کا خیز لگے لیکن اس زمانے میں لوگ ان کو اختیار کیے ہوئے تھے اس طرح کے سودے کر لیتے تھے کہ یہ تمہاری اٹنی ہے اس کے بعد یہ بچہ جنے گی پھر اس کے بعد اس سے جو بچہ ہوگا میں اس کا سودا کر رہا ہوں اور یہ گویا ہے ایک طرح کی جوہ بازی کی صورت ہو جاتی تھی اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے آپ نے ان چیزوں کو ممنوع کر آ رہا ہے اس معاملے میں یہاں تک احتیاط کی تلقین کی کہ باز لوگ جو ذرا شاتر اور چالاک ہوتے تھے وہ کافلے باہر سے آتے تو آگے جا کر ان کافلوں کا استقبال کرتے وہی ان سے بہوتا ہو کر کے سارا سودا خرید لیتے مارکٹ میں آنے کے بعد ان کو یہ پتا چلتا کہ غالبا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کام نہ کرو یہ غرض جتنے بھی اس طرح کی حکام ہیں میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون معیشت کے زیر عنوان ان سب کو جمع کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ تیس پینتیس کے قریب چیزیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہدایات دی ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں کتاب البیو اور کتاب المسحاکات مغیرہ یہ جو مختلف کتابیں ہیں وہ انہی چیزوں کو بیان کرتی ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں بیع و شرع کی خریداری کی اور اس طرح کی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن ان سب کے لئے اگر کوئی عروان ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے یعنی قرآن مجید نے جو بات ایک جملے میں کہی ہے کہ اپنے یا ایک دوسرے کا مال نہ حد طریقے سے نہ کھاؤ تو اب یہ اعتماد ہے انسانی سرشت پر انسانی فطرت پر کہ وہ یہ جانتی ہے کہ نہ حق کیا ہوتا یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیزیں غلط ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کیا یعنی آپ کے زمانے میں جو باطل طریقے تھے ان کے بارے میں آپ نے توجہ دلائی قرآن مجید نے بھی بعض چیزوں کے بارے میں جہاں ابحام ہو سکتا تھا وہاں توجہ دلائی ہے اس کی ایک بڑی ہی سادہ مثال جہاں ابحام ہو سکتا ہے وہ سود اور جوہ ہے سود اور جوہ کے معاملے میں اگرچہ انسانی فطرت ہمیشہ سے یہ سمجھتی رہی ہے کہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے تاہم کچھ نہ کچھ بحث اس میں پیدا ہو جاتی ہے موجودہ زمانے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو بطور خاص قرآن مجید نے موضوع بنایا اور یہ بتایا کہ یہ اپنی جگہ ممانتی کا حکم رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ چیز زیر بحث آ جائے گی یعنی قرآن نے یہ بات کہی ہے اور پھر لوگ سوال کریں گے جوہ کے بارے میں اسی طریقے سے سود کے بارے میں ایک بحث اٹھڑی ہوئی ہے تو قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کیا کہ یہاں بھی در حقیقت آپ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اس میں بڑا لطیف فرق کیا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ لیتے ہیں اور آپ اس کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی معافضہ آپ دوسرے سے طلب کرتے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ چیزیں جو اپنا وجود کھو دیتی ہیں استعمال نہیں ہوتی بلکہ صرف ہو جاتی ہیں ان پہ اگر آپ قرآہ طلب کرتے ہیں تو یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو دو مشقتوں میں آپ مفتلا کر دیتے ہیں ایک یہ کہ جو چیز صرف ہو گئی ہے وہ اس کو دوبارہ کما کر پیدا کریں اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو بھی لازمان کچھ زائد دیں تو اس کو اخلاقی لحاظ سے ایک برا فعل قرار دیا گیا اور یہ صرف قرآن میں نہیں کیا اس سے پہلے بھی ایسے تھا تورات میں بھی اسی طرح تھا انجیل میں بھی اسی طرح تھا اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان میں بھی اس کو ایک برا فعل کہا گیا تھا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ درحقیقت کس حصول پر ذریع بیعث آتی ہیں اس حصول پر ذریع بیعث آتی ہیں ایک ان میں اخلاقی کا بات یعنی گویا ہم کو واضح صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھئے یہ چیز دوسرے کے لیے ظلم کا باعث بن رہی ہے یہ دوسرے پر عدوان کا باعث بن رہی ہے یہ زیادتی کا باعث بن رہی ہے اس میں آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے فقہار ہیں اسی سے جو حصول نکالا کہ لا ضرر ولا ضرار یعنی جتنے بھی سودے ہوں گے جتنے بھی مالی معاملات ہوں گے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ نقصان پہنچانے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کہ نقصان تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن ایک وہ نقصان ہے جو آدمی کے آزادانہ فیصلوں کے نتیجے میں ہوتا ہے ہر سودے میں ہو سکتا ہے ایک وہ ہے کہ جس میں آپ باقیدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ میں اس طرح سے معاملہ کروں گا کہ دوسرے کو تو ہر حال میں نقصان ہی پہنچنا چاہیے تو اس سے روکا گیا اسی طرح یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کوئی مال بیشنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اب اس عیب کو بازے کر یعنی بتا دیں کہ یہ عیب اس کے اندر موجود ہے یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے عیب کو چھپا کر کوئی مال بیچتا ہے وہ درحقیقت اپنے لیے ایک باطل سودے کا اعتبام کرتا ہے اور اس کی اس کو صدا بھگتنا ہوگی تو یہ جتنے معاملات ہیں یہ اصل میں صورتحال کو درست کرنے کے لیے ہیں تاکہ معاشی معاملات میں کوئی آدمی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا معاملہ کم تر ہوتا ہے یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے ویسے تو اب ایسے ذرائع بھی لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ براہ راست اگرچہ مجرم نہیں سمجھا جا سکتے لیکن وہ جان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں ملاوٹ کی جاتی ہے دعاوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے یا مذرے صحت چیزیں چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں تو یہ بھی بلاواستہ اور بلواستہ گویا اسی طرح کا ایک جرم ہے جو آدمی کرتا ہے لیکن بہرحال مال کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں آدمی کافی حد تک فیاض واقع ہوتا ہے یعنی وہ پہنچائی دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس وجہ سے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا کہ لا تاکل و انبالکم بینکم بالباطل باطل طریقوں سے ناحق طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور پھر اس پر عطف کر دیا ایک اسی نوعیت کے بڑے معاملے کو فرمایا یعنی فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس مال کو حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناو کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع ملگی یعنی یہ رشوت جو ہے یہ دے کر آپ حاکم سے فیصلہ حاصل کر سکتے رشوت دے کر آپ اپنے لئے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کر سکتے ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب دوسرے کا کوئی حق تلف ہو جائے گا تو ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے عام زندگی میں اس چیز کا اعتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے اپنے مال کو اس کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے کہ کسی کی جیب گرم کر کے کسی کو رشوت دے کے آپ دوسرے کے حق پڑڑا کا جارہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ راشی والمرتشی فننار وہ آدمی جو کسی کا ناجائز حق حاصل کرنے کے لئے رشوت دیتا ہے یا رشوت دیتا ہے یہ دونوں کے دونوں اپنے لئے جہنم کا سامان کرتے ہیں اسی طرح کا معاملہ آپ آگے جا کے دیکھیں کہ یہ تامہ کے اموال کے بارے میں پیش آ لیتا ہے تو گویا قرآن مجید کی تعلیمات میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ دوسروں کے مال کے بارے میں انسان آخری درجہ میں متقی اور پرہنسگار ہو ہمارے ہاتھ تو بدقسمتی یہ ہے کہ تقوی صرف چند مظاہر کا نام سمجھ لیا گیا ہے آپ کی داڑی اگر پورے ناب کی یا آپ نے شنوار اگر ٹکنوں سے اٹھا رکھی ہوئی ہے تو کہا جائے گا بڑے متقی بڑے متشرع آدمی ہے لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کے بالکل برخلاف ہمارے معاملات کو اصل اہمیت دیتا ہے یعنی آپ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھائیں آپ رشوت نہ لیں آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں آپ کسی آدمی کے اوپر عدوان کا ذریعہ نہ بنیں ان چیزوں کو اس نے سب چیدہ اہمیت دی ہے تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ وان تم طالبون یعنی تم اس مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناو کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے درہ حالے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہیں وان تم طالبون کے یہ الفاظ اس لیے داخل کر دیئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت آدمی کو اس کا احساس یا شعور نہیں ہوتا کہ دوسرے کی حق تلفی ہو جائے گی تو یہ چیز تو قابل معافی ہو سکتی ہے لیکن جب آدمی جانتے مجھتے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بڑا جرم ہے اور یہ بڑی بڑا گناہ ہے پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا حق تلفی ہونا ان کا گناہ ہونا یہ ایک معلوم معروف بات ہے یعنی انسان کی عقل اس کی گوائی دیتی ہے فطرت اس کی گوائی دیتی ہے دنیا کا معروف اس کو بتاتا ہے تمام مذاہِ بردیان میں اس چیز کی حرمت مانی گئی ہے اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دھوکہ دینا کوئی بری بات ہے تمہیں غلط بات کیا یا یہ وہ کہتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے تو یہ گوائی انتم تالمون کے انفاظ نے اس جانے میں اشارہ کر دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو کہہ سکے تم جانتے ہو بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ دیانت کیا ہے بددیانتی کیا ہے سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے دھوکہ کیا ہے فریب کیا ہے اس سب چیزیں تمہیں معلوم ہیں ان کو استعمال کر کے دوسروں کے مال کھانے کے مواقع پیدا لیں کہنے کو تو یہ ایک بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو قابل توجہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اس کی شناعت اس طریقے سے واضح فرمائی جب ایک آدمی نے کچھ بہت چرب زبانی سے کام لے کے اپنا مقدمہ پیش کیا کسی کھیتی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے لو اور اپنی چرب زبانی سے تم یہ زمین مجھ سے حاصل کر لو لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اگر یہ بلشت برابر بھی تم نے دوسرے کو دھوکہ دے کر ہتھیالی ہے تو یہ توق بنا کر قیامت میں تمہاری گردن میں ڈال دی جائے گا اس چیز کا خیال کرو تو یہی چیز ہے جس کو سب سے زیادہ آپ نے موضوع بنایا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل منتقل ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو چیز موضوع بنی ہے وہ مالی معاملات کے بارے میں انسانوں کے فیصلے اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ بے عشرہ میں ان چیزوں کا خیال رکھو چیزوں کو بیچتے خریدتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھو دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھو ملاوٹ نہ کرو رشمت نہ نو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نظر انداز ہوتی ہے تو باقی معاملات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑی سی دینداری کے برم قائم کر لیتے ہیں اور یا پھر اس غلطی میں وہ ابتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم کر لیں گے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ یہ گناہ قابل معافی نہیں یعنی جب آپ نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا ہے اس کا حق مارا ہے اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے زیادتی کی ہے تو یہ اصل میں دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے وہ معاف کرے گا تو یہ معاف ہو اس وجہ سے اس کو ایسے نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں تم صرف گندہ ہو جاؤ گے نماز پڑھ لوگے روزہ رکھ لوگے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے اس میں اس فرد کے حق کو ادا ہونا چاہیے اس کی تلافی ہونی چاہیے اس کے بعد ہی یہ معافی کے ذریعہ بن سکتا ہے تو بہت سختی کے ساتھ ان کی زوجوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کی تباہی میں اس چیز کو بڑا دخل ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کین ہدایات کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کین ارشادات کو اپنے ہاں نظر انداز کر دیا جب بھی آپ کوئی معاملہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ آپ کسی دوسرے کا کوئی حق باطل طریقے سے تو نہیں لے رہے اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھئے رسول اللہ علیہ وسلم سے اب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میں فیصلہ کیسے کرے تو آپ نے فرمایا مہا کافی صدرک یہ چیز تمہارے ضمیر میں کھٹک پیدا کر رہی ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ استفت قلبک اپنے دل سے فتوہ پوچھو یہ حضور نے اس معاقل پر فرمایا اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہائیت حقیمانہ بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہوتا ہے جب ہم دھوکہ دیتے ہیں جب ہم فریب دیتے ہیں جب ہم دوسرے کا مال کھاتے ہیں جب ملاوٹ کرتے ہیں جب اپنے کسی مفاد کو سامنے رکھ کر ہم دوسرے کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اس میں ترہ ترہ کی اسکیمیں بناتے ہیں تو یہ معاملہ جائے یہ اگر شیطان قرارہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہوش گوش کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں پورے اختیار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ان تم تعلیمون یعنی ان میں سے کوئی چیز تمہاری نگاہوں سے کوشیدہ نہیں ہوتی تم بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہو اپنے دل سے فتوہ پوچھو وہ بھی یہی بتائے گا اپنے ضمیر سے فتوہ پوچھو وہ بھی یہی بتائے گا یہ معاملہ کرتے وقت اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دھوکہ دیتا ہے اس لیے کہ یہ سچائی کے معاملات ہیں دیانت کے معاملات ہیں اور ان میں کوئی انسان دوسرے سے کچھ نہیں چھپا سکتا دو روپے چار روپے دس روپے ہزار لاکھ جو کچھ بھی آپ نے اس میں حضم کیا ہے یہ بات ہم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہوگا اور یہ جواب دے ہی وہاں تلافی کے بغیر کسی اچھے نتیجے کو پیدا نہیں کر سکے گی اور وہاں تلافی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں دوسرے ایک کھاتے پر ڈھان دیں اور اس سے بڑا خسارے کا سودا قیامت میں کوئی نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے اور اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے یا اس کا شعور دیا ہے تو ممکن حد تک اس کی تلافی کرنے کی جوشکر یعنی یہی معاملات کو صاف کر لیا جائے کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کا مال کھایا ہے تو اس معاملے کو صاف کر کے آدمی دنیا سے رخصت ہو بجائے اس کے کہ قیامت کے دن کٹیرے میں کھڑا ہو اور وہاں اس پروردگار جو روح اور رحیم ہے جو عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے اس کی بجائے ان انسانوں سے واسطہ پڑ جائے کہ نہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے نہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور معلوم نہیں کیا معاملہ بارے ساتھ کر دالیں گے اس معاملے میں قرآن مجید آخری درجہ میں متربع کرتا ہے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جان کی حرمت مال کی حرمت اور درمیان میں اس کے ساتھ روزے کے بارے میں حکام دیئے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ انسان میں پیدا ہو جائے اور فوراً بات جو بات آئی وہ یہ ہے یعنی یہ اسی تقویٰ کا تقاضی ہے کہ آپس میں نہاک ایک دوسرے کے بال نہ کھاؤ اور نہ اسے حاکمہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناو کہ دوسروں کے بال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ درہا حالے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں يَسَرُنَكَانِ الْاہِ اللَّهِ قُلْهَا مَوَاكِتُ لِلْنَّاسِ وَالْحَجِ اب یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی سورہ یہاں تک پہنچی ہے تو سلسلہ بیان کو روک کر لوگوں نے سوال پوچھا ہے اور یہ سوال پوچھنے کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ معاملات مسلمانوں کو اس وقت کی صورتحال میں درپیش ہیں شریعت کا باب شروع ہوا ہے احکام کا باب شروع ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ فطری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست بن گئی ہے ہمارا ایک محکم نظام قائم ہو گیا ہے ہم حج کے لئے نکلیں دائرہ ہے کہ جس طرح کی محبت جیسا تعلق حرم کے ساتھ اب بھی مسلمانوں کو ہے اور اس وقت تو ان کو گویا اس سے الگ کر دیا گیا تھا یہ مکہی کے لوگ تھے اور وہاں آگئے ہوئے تھے تو بات کو درمیان میں روک کر حرام مہینوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے اور حرام مہینوں کے بارے میں سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہوئی ہے وہ آگے مزید بازے ہو جائی یعنی سبب کیا بنا ہے اس کا تو پوچھا ہے کہ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں فرمایا کہ انہیں اس کا جواب دو کہ یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں اب دائرہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو حرام مہینے ہیں ان کی حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی عربوں کے ہاں یہ معلوم ہے کہ پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت کے تحت یہ بات چلی آ رہی تھی کہ بارہ مہینے تو جیسے ہیں ان میں سے چار کو حرمت حاصل ہے اور اس حرمت کی وجہ اصل میں بیت اللہ کا حج تھا یعنی تین مہینے حج کے لیے خاص کر دیا گئے تھے ایک مہینہ عمرے کے لیے خاص کر دیا گئے تھے اور عمرے کا مہینہ ویسے بھی الگ ہے رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور ذلقادہ ذلحجہ اور محرم کے تین مہینے یہ حج کے لیے خاص کر دیا گئے تھے حج کیونکہ دس ذلحج کو ہوتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ ایک مہینہ دس دن پہلے مل جائیں اور اس کے بعد ایک مہینہ بیس دن واپسی کے سفر کے لیے مل جائیں تو اس طریقے سے گویا تین مہینے اس کے لیے خرمت والے مہینے ٹھرا دیے گئے تھے خرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس زبانے کی بدامنی میں کیونکہ قبائلی نویت کا معاشرہ تھا تو جنگ جدال نہ ہو لوگوں کی تلوارے رک جائیں کافلے اتمنان کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں جو لوگ حج کے لیے آنا اور جانا چاہتے ہیں وہ حفاظت کے ساتھ چلے آئیں اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں اس سے حج کے لیے جو مواقع پیدا ہوتے تھے وہ تو ہوتے ہی تھے اس کے ساتھ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس بدامنی کے ماحول میں گویا امن کا ایک زمانہ ایسا آ جاتا تھا جس میں جذبات تھنڈے پڑ جاتے تھے لڑانیاں رک جاتی تھی لوگ آپس میں کچھ معاہدات کر لیتے تھے تھنڈے دل و جماعت کے ساتھ معاملات پر غور بھی کرتے تھے یہ بڑی ایک رحمت تھی اس وقت صورتحال مسلمانوں کو یہ درپیش ہو رہی تھی کہ وہ حج کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے جیسے کہ پیچھے ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو قبلہ قرار دے دیا اس کے بعد ایک فطری جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں حج کرنے کی خواہش میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ معلوم نہیں قریش کا رد عمل کیا ہوگا اس لیے کہ اس وقت وہ حرم پر ان کا قبضہ تھا اور رد عمل جو کچھ بھی ہوگا تو مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ اس وقت اس رد عمل کا مقابلہ بھی کرنے کی پوزیشن میں یعنی اگر وہ حرم میں جائیں گے حج کرنے کے لیے اور زیادتی کر کے ان کو روکا جائے گا تو وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں یہ وہ محسوس کرتے تھے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر جواب دیتے ہیں زیادتیاں کر چکے تھے تو مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی وہ جائیں گے کچھ معلوم نہیں کہ آگے سے وہ تلواریں کھینچ لیں اور زبردستی لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکیں تو جواب میں کیا کیا جائے گا کیا حرام مہینوں کی حرمت قائم رکھی جائے گی یا پامال کر دی جائے گی یہ سوال یہاں سے پیدا ہوا ہے تو لوگوں نے بات کو درمیان میں روک کر یہ سوال کیا وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگوں کے لئے یہ فائدے کا پہلو ہے کہ امن قائم ہو جاتا ہے تجارتی کافلے گزر جاتے ہیں لوگوں کے لئے معیشت کے جتنے پہلو ہیں ان کے لئے استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ کی عبادت کرنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے تو اس وجہ سے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اب جب یہ بات ہو گئی تو قرآن مجید نے اسی سے ایک اور اصلاح کی طرف بھی قدم اٹھائیے فرمایا فرمایا کہ اسی طرح یہ بات بھی جان لو یعنی یہ سوال تم نے کیا ہے احرام مہینوں کے بارے میں ہم نے جواب دے دیا تو اس کے ساتھ یہ بات بھی جان لو کہ یہ بھی ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جب انہوں نے اب احرام باندھ لیا ہے تو کوئی ضرورت اگر پڑ گئی ہے گھر سے کوئی چیز لینے کی تو احرام باندھ لینے کے بعد یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اب آدمی اسی دروازے سے داخل ہو جس سے گناہوں کی پوٹ لے کے نکلا ہے تو پھر عام طور پر داخل ہونا ہوتا تو چھوٹے گھر جیسے دہات میں ہوتے ہیں پیچھے سے دیوار پرانکی آتے ہیں یعنی جو گھر کا دروازہ ہے اس سے داخل نہ ہوتے ہیں اس طرح کی بدتیں بہت کچھ عام طور پر مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں یہی معاملہ اس وقت ہوتا جب حج سے واپس آتے وہاں بھی یہی جذبات ہوتے تو یہ وہم غالباً محرک بنا اس کا کہ جن دروازوں سے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں پاک ہو جانے کے بعد انہی دروازوں سے دوبارہ نہیں داخل ہونا چاہیے تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں یعنی اس طرح کی چیزیں محض تو وہمات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں وَاتُ الْبِيُوتَ مِنَ بَابِهَ آپ کو آنا ہے تو گھروں میں دروازوں ہی سے آئیں اور اصل چیز کیا ہے وَاتَّقُ اللَّا لَا أَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اصل چیز اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ اس دروازے سے داخل نہ ہو اس دروازے سے داخل ہو اصل چیز اللہ کا تقویٰ ہے اور اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو لَا أَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہیں اس سے فلا نصیب اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ جو حج اور عمرے کا معاملہ ہے جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلاتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آکر پہلی مرتبہ اس کا حکم دیا ہے بلکہ ان احکام سے بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ لوگ حج سے بھی واقف ہیں لوگ عمرے سے بھی واقف ہیں لوگ اس میں جو مناسق اختیار کرتے ہیں وہ بھی درست ہیں اور اس میں اگر کوئی بدت انہوں نے ایجاد کر لی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بدتیں اسی طریقے سے پیدا ہو جاتی ہیں جس طریقے سے ہمارے ہمیں مذہبی معاملات میں ہو جاتی ہیں تو قرآن نے زیادہ تر انہی بدتوں کو موضوع بنایا ہے یعنی یا تو کوئی فقی نوعیت کا سوال پیدا ہو گیا ہے اس کا قرآن نے جواب دیا ہے یا اس طرح کی بدتوں کو موضوع بنایا ہے تو جیسے ہی سوال کیا گیا ایک طرف احرام مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحیح موقف کو واضح فرمایا اور دوسری طرف یہ بات بیان کر دی کہ اگر تم نے یہ بات پوچھی ہے تو یہ جو تمہارے ہاں ایک بدت اس معاملے میں داخل ہو گئی ہوئی ہے اور تم نے ایک وہم اپنے اوپر تاری کر لیا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل نیکی یہ ہے کہ مناسق کے اندر بھی تقوی کی روح کر دو یعنی خدا کا ڈر خدا کے حدود کی پیروی اصلی چیز یہ ہے اور اس کو اصلی حدف بننا چاہیے اس کو اصلی نصب لائن قرار پانا چاہیے اس پر انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرنے والا ہے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس کتنا ہے وہ اپنے رب کو رازی کرنا چاہتا ہے یعنی جو تقوی ہے یہ کیا چیز ہے یہ در حقیقت حدود کا احساس ہے ذمہ داری کا احساس ہے عربی زبان کا ایک لفظ ہے لیکن اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے اختیار بھی دیا ہے ارادہ بھی دیا ہے اور عقل بھی دی ہے کہ اصل چیز یہ ہے اب ان آیات کا سالہ ترجمہ سن لیجئے اور اسی تقویے کا تقاضی ہے کہ تم آپ اس میں نہ حق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناو کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے درہا حالے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے عوقات ہیں اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی کر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقویہ اختیار کرے اور یہ بھی کہ اب تم گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب دے اقول و قولی حالا رستقراللہ علیم